بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیکٹو ایکشن چنل گائز مہتوشش یہ ہپن تو آج ہم ویڈیو لائے انجنئر محمد علی مرزا کی وہ ہے روزہ ٹائمنگ شہری اور افتاری کی کس طریقے سے ہوتا ہے چلے ویڈیو کی طرف چلتا ہے دیکھتے ہیں کیاچ ویڈیو بخاری مسلم حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤ روزہ کی جو ٹائمنگز ہیں یعنی سہری اور افتاری کی یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ازان کو فالو کرنا ہے یا ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے بھئی آپ نے ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے ازان جو ہے وہ سہری اور افتاری کے لیے نہیں دی جاتی ازان دی جاتی ہے آج کے دور میں اس لیے کہ نماز کے لیے آپ کو انفارم کیا جائے وہ بھی خیر ہم گھڑیوں سے معاملہ چلا سکتے ہیں لیکن وہ شعار اسلام میں سے اسے ہم چینج نہیں کر سکتے اس لیے ازانے تو ساری کی ازانے بھی پندرہ منٹ تک ہوتی رہتی ہیں اور لوگ اس دوران کھاتے بھی تیرہتے ہیں تو اس طرح تو روزہ نہیں ہوگا بھائی اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ آج پانچ بجھ کر دس منٹ پہ ختم سیری ہے تو بس آپ نے پانچ بجھ کے نو منٹ پہ ہی کھانا پینا بند کر دینا ہے اپنے علاقے کے مطابق ازان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے بعض اوقات مساجد کے اندر گھڑیاں سٹینڈر ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں ان کو بھی پانچ دس کا پتہ ہے لیکن تین منٹ گھڑی پیچھے ہے تو ظاہر ہے وہ تو جا کے پانچ تیرہ پہ ازان دیں گے اور آپ ازان کے اوپر لائک کریں گے لہٰذا آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے ہم نے تو اپنے جیلم شہر میں دیکھا ہے کہ بلکل صحیح ٹائم پہ ازان دے رہے ہوتے ہیں اہل ادیس جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے پانچ منٹ پہلے ازان دینا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی جلدی افتار کرنا ہے بھئی وقت سے پہلے تو افتار نہیں کرنا لہٰذا پہلا شریح مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بھی موجود ہیں گھڑی سٹینڈر ٹائم ہونی چاہیے ایپس ہیں تو ان کے ذریعے آپ دیکھ لیں اس میں بھی جو کراچی یونیورسٹی والوں کی کیلکولیشن ہے ٹویلائٹس کے پوائنٹ آف یو سے وہ بہترین ہے اس کو آپ فالو کریں اور اپنی جو مساجد کے اندر ڈیجیٹل واش ہیں ان کو وہ شافی ٹائم کے اوپر آپ رکھ لیں ویسے تو ہنفی اور شافی ٹائم میں فجر اور مغرب کا فرق نہیں ہے وہ صرف اثر کا فرق آتا ہے لیکن چلیں وہ آپ اس کو اس پہ سیٹ کر لیں اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے پانچ منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیں اسی طریقے سے کھولنا ہے تو جب تک وہ ٹائم پورا نہ ہو جائے روزہ نہیں کھولنا ادھر بائیس آپ کا روزہ سیرے سے نہیں ہوگا یہ ایک کریٹیکل مسئلہ ہے باقی قرآن حکیم میں جو میں نے آپ کو بتایا رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے 188 اس میں بھی آیا ہے کہ آپ نے روزے کو سٹارٹ کرنا ہے طلوع فجر سے لے کر رات ہونے تک اور رات کی ڈیفینیشن شریعت میں غروبِ افتاب ہے رات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بلکل سیاہ ہو جائے نہیں جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات کا وقت شروع ہو جائے گا آزان کے دوران کھانا پینا تو بھئی یہ جو آزان کے دوران کھانا پینا ہے یہ ایک سن نبی دعوت کی حدیث تھی جسے میس یوز کیا لوگوں نے وہ اس طریقے سے نہیں تھی وہ یوں ہے کہ سن نبی دعوت میں حدیث ہے کہ جو شخص سہری کر رہا ہے اور اس دوران آزان شروع ہو جائے تو جو اس کے سامنے برتن ہے اس میں سے کچھ کھا پی لے جلدی سے یعنی وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس دوران یہ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ دس منٹ پہلے سہری ختم کر کے بیٹھے ہیں اور آزانیں شروع ہو گئی اور آپ پانی پینے کے لیے بھاگ رہے ہیں آپ کا روزہ نہیں ہوگا یہ اس شخص کے لیے ہے کہ مثلاً پانچ بج کے پانچ منٹ پہ اس نے سہری شروع کی اور پانچ دس پہ ختم سہری ہو رہی ہے اس دوران وہ ایک دو منٹ اوپر کھا لیتا ہے ٹرانزیشن پیریڈ میں تو اس کے لیے ایک گنجائش ہے یہ بھی بہتر ہے کہ ایسا نہ کریں لیکن ایک بندہ اٹھا ہی پانچ بج کے دس منٹ پہ ہے اور اسے پتہ ہے کہ پانچ پچیس تک ازانیں چلتی ہیں اور ختم سہری ہے یہ پانچ دس ہے تو وہ پندرہ منٹ کے جی مزانوں کے دوران کھا رہو اس کا روزہ کوئی نہیں تو وہ اس حدیث کو غلط لوگوں نے یوز کیا وہ ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے تھا جس نے بخاری مسلم ہے کہ جس نے طلوع افتاب سے پہلے فجر کی ایک رکت پالی اس نے فجر کی نماز پالی اگرچہ ایک رکت اس کی اس ٹرانزیشن پیریڈ میں کہ سورج نکل رہا ہے مغروب وقت ہے لیکن پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی اس طرح سے اسی حدیث میں ہے جس نے غروب افتاب سے پہلے یہ بات ہو رہی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اور یہ بھی اس شخص کے لیے ہے جو شخص اس سے پہلے ساری شروع کر چکا تھا کسی مجبوری کے لیے سے وہ لیٹ اٹھا تھا لیکن اگر کوئی شخص اٹھے ہی ایسے وقت میں ہے کہ ختمے ساری ہو چکی ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اس کی مرضی ہے ٹھیک ہے وہ آٹھ پیرہ روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ میں کھائے پیے وغیر روزہ چلا نہیں سکوں گا بخاری مسلمی حدیث ہے کہ جب حضرت بلال ازان دیں تو تم کھانا پینا ترک نہ کرو کیونکہ وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے ازان دیتے ہیں اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم ازان دیں تو تم فوراں کھانا پینا ترک کر دو کیونکہ وہ ایک نابینہ شخص ہیں جب تک انہیں کوئی یہ نہ بتائے کہ طلوع فجر ہو چکی ہے یعنی ختم سیری کا وقت ہو گیا ہے اس وقت تک وہ ازان نہیں دیتے تو جیسے ہی وہ ازان دیں فوراں کھانا پینا چھوڑ دو اس زمانے میں ازان کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ ختم سیری ہو چکی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا ایکوریٹ تو نہیں ہوتا ہوگا جتنا آج کل ہے آج کل تو ہم سیکنڈز تک بتا سکتے ہیں لہذا ان کے اوپر تو وہ والی گریفت اس انداز میں نہیں ہو سکتی لیکن آج ہمیں پوری کی پوری کلکولیشنز پتا ہے لیٹ لانگ کے ذریعے عام سورفرز کے اندر بھی ڈیڑھ دو لاکھ شہروں کے نمازوں کے ٹائم اور سائری اور افتاری کے ٹائم لکھے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ نمازوں والی ٹائم ہے نا فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے وہ ختم سیری ہے اور جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے وہ غرب افتاب ہے وہاں پہ آپ نے روزہ کھولنا ہے لہٰذا آج کے دور میں تو اے سچ یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا مسئلہ نمبر تھری اگر کوئی شخص غلطی سے مغرب سے پہلے روزہ کھول لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا بعد میں ایک روزے کی وہ قضا دے گا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ربیل اسلام کے زمانے میں کافی گہرے بازل آگے مغرب میں تو اس وقت تو گھڑیوں علیہ سلسرہ ہی نہیں تھا تو اسمہ بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے روزہ کھول لیا اور بعد میں سورج نکل آیا اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا اصل میں آپ کو انہوں نے کہانی کروائی بھی ہے کوئی بڑے سے بڑا غوث کتب افدال بھی ہو وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی حاک نہیں ہے اور غوث کتب افدال تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہتیلی کی اوپر دانا یار میں صحابہ اکرام کی حضرت ابو بکر کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں جو صحابی ہیں حضرت زبیر کی بیوی ہیں عبداللہ ابن زبیر کی والد ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے روزہ کھولا اور بال میں سورج نکل آیا تو وہ عبداللہ ابن زبیر کا جو چھوٹا بھائی ہے عروہ ابن زبیر ان کے بیٹے تھے ہشام وہ یہ روایت بیان کر رہے تھے تو وہ حشام بن عربا سے کسی نے پوچھا کہ جب سورج نکل آیا تھا تو پھر وہ روزہ کا کیا بناتا انہوں نے کہا روزہ کی قضا دی تھی اس کے سوا تو کوئی چاہ رہی نہیں تھا لیکن دیکھیں آڑ یہ نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں جی گپ اندھیرہ چھا جائے اور غروب افتاب کا ٹائم آپ کی گھڑی بتا رہی ہے چھ بچ کے بیس منٹ ہمارا بچہ بھی روزہ نہیں کھولے گا جو مرضی ہو جائے وہ کہے گا یہ تو سورج نکل آئے گا یہ سائنس کی برکات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل دین کو پریکٹس کرنا کتنا آسان ہے یہ غلطی کے چانس ہی ختم ہو گئے تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے غلطی کر بیٹھے تو وہ بھول چک اس کی معاف نہیں ہوگی اس کا روزہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا اس کیس کے اندر اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے یعنی اس سے یہ یاد نہیں رہا کہ اس کا روزہ تھا تو اب اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے اس کا روزہ اس سے زائع نہیں ہوگا لیکن جیسے ہی اسے یاد آئے گا وہ جو موں میں بھی لکم ہے وہ باہر پھینکنا ہوگا یہ نہیں ہے کیا بھوٹی رکھی ہوئی ہے چلو نہیں اس ایک لمحے میں جیسے ہی آپ کو پتا چلا تو اس کو بھی آپ نے موں علی غزا کو بھی باہر نکالنا ہوگا اگر اس سے آپ نے انتر کر لیا پھر روزہ گیا کیونکہ اب آپ کو پتا چل گیا اسی طریقے سے اسی میں ایمپلائیڈ ہے اگر کوئی میہ بیوی کا تعلق اس اعتبار سے قائم ہو گیا تو یہ بہت دور کی بات ہے لیکن چونکہ ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے ہماری مجبوری ہے کہ ہم بتائیں کہ وہ بھی پھر روزہ اس کا اس اعتبار سے باطل نہیں ہوگا اگر بھول کر کوئی ایسا معاملہ ہوا اس ویڈیو میں چیزیں بتائیں گے کہ آپ کو روزہ کیسے فولو کرنا ہے ملتا ہے افتاری اور شہری کے بار میں تو ٹائمنگ کو فولو کرنا ہے نہ ہی ازان کو فولو کرنا ہے لوگ ازان محمد علی مرزایی بولتے ہیں کہ لوگ ازان کو فولو کرتے ہیں اور پورے ازان کے وقت پورا کھانا کھاتے رہتے ہیں پر آپ کو ٹائم فولو کرنا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے تو آپ کو شروع کر دینا ہے کھانا اور ازان چل رہی ہے اور وہ ٹائم پہ کھانا اللہ نہیں تو آپ کا روزہ کنکلوڈ نہیں ہوا اور دوسری چیز بتائیں کہ سنسٹ جیسے ہوتا ہے آپ کو کھانا شروع کر دینا ہے اور ازان ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے جیسے انہوں نے ہی بتائیں کہ ایک منٹ ہو جائے اور ٹرانزیشن پیریڈ اس کو بلتے ہیں کہ ازان سٹارٹ ہو کے ایک منٹ ہو جائے تب تک آپ کھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو بند کر دینا چاہیے اور دوسری ایک چیز بتائیں کہ اس لائف ٹائم میں دین پریکٹس کرنا ایزی ہو گیا ہے کہ پہلے یہ سب اویلیبل نہیں تھا ابھی سب ڈیجیٹل ہو گیا ہے سب کچھ ہو گیا ہے ایپس آ گیا ہے ابھی ایزی ہے آپ کو ازان فالو کرنا جو بھی سہری اور افتاری فالو کرنا روزہ فالو کرنا تو ابھی ایزی ہو گیا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ازان کے بعد بھی اور ایزی ہو گیا ہے وہ اویلیبلیے یا ایزی ہے کہ اللہ نے اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی سب سوچے۔ اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی ایزی ہے یہ آج کا ویڈیو ہے لیکن آپ کا ویڈیو ہے ہے کہ شکریہ کمیش کرنا اگلیو ، اگلیو ، لیکن آپ کو تکرے اللہ حافظ